اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر خیر اس سے ہوں گے پاکستانی فوڈ ریویوز اینڈ ویلوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوشت محمد حارون ناظرین اس وقت میں رائیوینڈ رو اور سیور فوڈ کی برانچ پر موجود ہوں لاہور میں ان کی تین سے چار برانچز موجود ہیں پوری پورے پاکستان کا یہ سب سے مشہور پلاو کباب ہے ان کے پلاو میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ لوگ دور دور سے کھیچے آتے ہیں اس وقت میں ان کی کچن میں موجود ہوں آپ کو ان کا میکنگ پروسیس دکھاؤں گا تمام چیزیں دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت میں لاہور رائیوینڈ روڈ برانچ پر موجود ہوں دوستو یہ شہر پاکستان کا دل کہلاتا ہے اور یہ اسلام آباد سے شروع ہوا اور اس وقت اس کی لاہور میں برانچز موجود ہیں ابھی چلتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا میکنگ پروسیس ہے اور آپ لوگوں کو تمام چیزیں دکھاتے ہیں سو لیٹس گو جی تو ناظرین یہاں پر بان رہا ہے سکریم روست جو کہ سیور کے اوپر جب سکریم روست رکھا ہوتا ہے اور اتنا ذائکے دار جو سکریم روست رکھا ہوتا ہے وہ یہاں پر تیار ہو رہا ہے یہ جو ہے اس کا میکنگ پروسیس ہے تو ابھی یہ سکریم گھنڈر ہے نا تو اگر کیمرا میں دکھائیں یہ دیکھیں یہ سکریم کھولا جا رہا ہے کتنے گھنڈر سکریم ہوتا ہے تھارٹی فائف تھارٹی فائف منٹ سکریم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سکریم ہے یہ پورا چکن جائے اس کو مسالہ لگا کے یہاں پر رکھا ہے سکریم کیا ہے تو اگر کیمرا میں دور سے دکھائے یہ دیکھیں یہ پورا چکن ہے جو کہ ابھی پلیٹ میں جائے گا اور بہت ذائکے دار بہت لذیز ہوتا ہے اس کو میرینیٹ کینی دیتے رکھتے ہیں یہ پھرٹی فائف منٹ سکریم ہوتا ہے ناظرین مسالہ اتنا ان کا سیکرڈ ایسے مسالے دالتے ہیں کہ صرف ٹھارٹی فائف منٹ کے اندر اس کے اندر بہت اچھا جائے وہ جوسی سا سٹیم روست بن جاتا ہے یہ پورا چکن ہے ساتھ دیکھیں لیمن بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ہوس Sheet کبک کچک 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 موسیقی 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 چین چل رہی ہے اس کے اوپر کباب کو ایگ لگا کے رکھا جا رہا ہے کیمرہ میں دکھائے تو یہ چین چل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ اوئل کے اندر بھی چین چل رہی ہے اور یہ ساتھ ساتھ فرائی ہو رہے ہیں اور جب یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو یہ اس سائٹ سے باہر نکل آتے ہیں دیکھیں ناظرین یہاں سے سارے کباب جو باہر نکل آئیں گے یہ آئیسا ایسا چین چل رہی ہے اور اس چین کا ٹائم کی ناؤد ہے تقریباً ڈیڑھ مینٹ ہوتا ہے ڈیڑھ مینٹ کے اندر جو کباب ہوتے ہیں وہ فرائی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لذیذ بنتے ہیں دیکھیں گرم گرم کباب جو باہر نکل رہے ہیں اور ابھی جو یہ کباب یہاں سے لیچے آجیں گے یہاں پر کباب آجیں گے تو ناظرین دیکھیں یہ کباب آ رہے ہیں اور یہ یہ نیجے گے دے گئے جی تو ناظرین اس وقت میں سیور فوڈز کے جنٹس ہال میں موجود ہوں یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ کشتمر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سر جی کیا حال ہے آپ کا سب بردست شکر اللہ پاکو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں یہاں کا پلاو آپ کو کیسا لگتے ہیں اچھا لگتا ہے اسی لئے ہم بار بار آتے ہیں کھانے کے لئے بار بار آتے ہیں کھانے بہترین پلاو ہوتا ہے بہترین پلاو اور خاص کر جو ان کا روست ہے سٹیم روست وہ کیسا لگتا ہے آپ وہ ابھی تک ٹرائی نہیں کیا لیکن اس کی بھی کافی تاریخ سنو اچھا اور جو ان کی شامی کباب ہوتی ہے وہ کیسا لگتا ہے آپ کو زبردست ہے بہت اچھا ہے سب فور بہت اچھا ہے چلیں اب ہم لوگ اور یہاں پر کشنمر سے ریویو لیتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں چلی چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا اللہ آپ کا الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے مزے مزے سے پلاو کھا رہے ہیں کیسا لگتا ہے آنگا زائی کا میں تو یو جلی آتا رہتا ہوں یہاں پر بیگ میں تو ایک تو دید دفعہ لازمی آنا ہوتا ہے میرا یہاں پر تو آپ اسی بر آنش پہتے ہیں کہ یوں بھی جاتے ہیں میں رہتا ہوں بیٹھا میں رہتا ہوں میں تو وہاں سے یہی نزدیک پڑتا تو اس لئے یہی باتا ہوں پہلے میں جاتا تھا وہاں پہ شما میں وہاں کافی دور پر وہاں پہتا ہے مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ لیکن اب بریڈوں کے پاس آنگا دس کلی منٹر بنتا ہے اور دوسری بات پورے لاہور میں سے سب سے بڑی برانچ ہے اور بہت اچھا ہے ان نے بنایا ہے وہاں پارکنگ بڑی ہے کھولا ایری ہے وہ کیسا لگتے آپ کو ابھی سر میں دیکھ رہا ہوں ابھی دکھا ہی دے رہی ہے ابھی اور بنا رہے ہیں میرے خرار دی دوں میں سنبھے دوں میں یہ کرنا کہ جہا رہے ہیں کافی بڑی بنا رہے ہیں اور ان کا جو یہ چیکن ہوتے ہیں اس کے کیا زائکہ لگتے آپ کو سر ان کے نام بتا ہوں ان کے نام بتا ہوں ان کے نام ہر چیزیں ان کا صافت ان کا تیسٹ ہوتا ہے ہر جز صافت زائکہ ہوتا ہے مطلب جس کو اگر اس کو بھینا سپیسی نہیں کھانا یا نورمال کھانا ہے سب کے لئے ایک اکوال ہے اور میں سب کچھ ریو دے رہا ہوں سب کچھ بیش ہوتے ہیں سب کچھ بیش ہوتے ہیں سب کچھ بیش ہوتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک اللہ کا شکر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اورڈر نہیں کیا کیا آپ نے اپنے اورڈر کیا ابھی اپنے اورڈر کیا لینے کیا ہوا ہے ویٹر تو مجھے بتائیں کتنے عرصے سے سیبر کا پلاو کھا رہے ہیں مجھے تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں میں پنڈی اسلامباد سے کھانا شروع گئے تھا سٹڈی کے ٹائم پر اپنے جب سٹوڈنٹ کے دور میں اور ابھی تقریباً چھ سال سال ہو گئے ہیں اس کو تب سے کھا رہے ہیں اور کیسا لگتا ہے ان کا پلاو آپ کو ماشاء اللہ جی گھر جیسی فیلنگ آتی ہے ہمیشہ جب بھی کھاتے ہیں گھر والا ہی صاحب لگتا ہے واحد ان کے کھانا ایسا ہے کہ جو روز بھی کھا سکتے ہیں سٹوڈنٹ لائف میں ہم ہر لنچ میں اور اس طرح کی چیزوں میں کھاتے رہے ہیں تو جو ان کا خاص کر چکن وہ کیسا لگتا ہے چکن بھی بلکل اگر ہم بزاری میں جائیں تو اس میں بڑا سخت اور اس طرح کا ہوتا ہے ان کا ماشاء اللہ بڑا سوفٹ اگر آپ گئیں کہ بڑا نرم اور جیسے گھر میں ایک پلاو بنتا ہے وہ گھر والی فیلنگ آتی ہے ان کی کہ روز بندہ کھا سکتا ہے چیزیں میاری ہیں اور اپنے میار کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے سیبر پوڑا شکریہ یہاں پر جو ہے ان کا پیکنگ پروسس چل رہا ہے ماشاء اللہ جو پیکنگ ہے بہترین پیکنگ ہوتی ہے ان کی بوکس ہوتا ہے الیمونیم کا جس میں آپ کی پیکنگ کر کے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جس بوکس میں پیکنگ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ کا جو کھانے ہیں وہ آپ کے گھر تک جانے میں کھنڈا نہیں ہوں گا گرے میں رہے گا اب یہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایس کریمز بھی ہیں فاس فوڈ بھی ہیں ہر چیز ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم بھی دو تین چیزیں ہم لوگ بھی آپ کو کھا کے بتاتے ہیں ناظرین میں اگر آپ لوگوں بتاؤں تو لاہور کے نریے نئی برانچ ہے اور کیچن بہت زیادہ ساتھ ستر ہے بہت زیادہ مطلب کہ یہ جو یہاں کے منجمنٹ ہے انہیں بہت زیادہ صفائی کا خیال کیا ہے ماسک اور کیپ کا استعمال ہوا ہے اور بہت صفائی سے ہر چیز تھیار کی جا رہی ہے کسی قسم کی مجھے گندگی نظر نہیں آئے یہاں کے منجمنٹ ہے انہیں بہت بہترین طریقے سے اس کو مینج کیا ہے اور ابھی جو ہے ہم لوگ یہاں پر کیچن میں آئے تو مجھے کسی قسم کی کوئی بھی گندگی نظر نہیں آئی موسیقی موسیقی موسیقی